اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اس قریم خالقی ہیں جس نے پوری قینات کو خلق کیا اور درود و سلام ہو محمد اور اس کی آل پر میں ہوں غلام ارتزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ایچ اسلامی ٹی وی اور فیس بوک پیج میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ان حضرات کے لیے جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی کافی سارے ڈاکٹروں کے پاس گئے معالج کے پاس گئے حکیموں کے پاس گئے بڑے بڑے سپیشل لسٹ ڈاکٹروں کے پاس گئے لاکھ روپے ضائع کیے لاکھ روپے خرچ کیے دن رات کے ٹریول کیے ٹیسٹ کیے لیکن سب ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا ٹیسٹ تو صحیح ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی علاج کرتے رہے دوائیاں کھاتے رہے لیکن اولاد نہیں ہوئی وجہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہم دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس گئے لیکن جو کریم خالق نے آپ نے چننے ہوئے ڈاکٹر بنے ہیں ان کے پاس نہیں گئے تو کون سے ڈاکٹر ہیں جن ڈاکٹر کے خدا نے چننا ہے اور خدا نے علم دیا ہے ڈریک علم دیا ہے میں اس ڈاکٹر کا آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے علم سیکھا نہیں جس کے اندر علم منتقل ہوا ہے تو وہ عام ڈاکٹر تو نہیں ہوگا وہ عام والد تو نہیں ہوگا وہ عام دنا حکیم تو نہیں ہوگا علم سیکھنا اور بات ہے اور علم کا منتقل ہو جانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس بندے کے لئے اس شخصیت کے لئے جس کے اندر علم داخل ہو منتقل ہو اس ہشتی کا نام اس ڈاکٹر کا نام اس ڈاناکٹر کا نام اس بہت بڑی ہستی کا نام ہے امام علی رضا علیہ السلام جس نے اپنی کتاب طبع امام علی رضا میں ایک خوبصورت نسکہ بتایا ہے ان لوگوں کے لئے جن کی اولاد نہیں ہیں اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں تو امام نے کیا کہا صفحہ نمبر کتاب کا نام ہے طبع امام علی رضا علیہ السلام اور صفحہ نمبر ہے ساٹھ اور آپ موبیل گگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے سٹور پہ بھی نیٹ پہ یہ موجود ہے بک کرنا کیا ہے آپ نے وہ نسکہ کیسے استعمال کرنا ہے بھائی جان اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ آپ پریشان ہوں گے کہ یار یہ کام ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا وہ نسکہ کونسا ہے برادر محترم آپ نے دودھ لینا ہے ایک گلاس دودھ لیں اسے گرم کریں جب تھنڈا ہو جائے پینے کے قابل ہو جائے زیادہ گرم نہ ہو تو اس میں آپ نے خالص شہد کے دو چمہ ڈال کے مکس کر کے پینے ہیں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جن کا نطفہ متغیر ہو جاتا ہے ایک جگہ اوری میں ٹھہرتا نہیں ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے یہ نسکہ اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے دودھ گرم کرنا ہے نارمل جب تھنڈا ہو جائے اس میں دو چمچ چائے والے شہد کے شامل کرنے ہیں مکس کرنا ہے اور سونے سے پہلے آپ نے پینا ہے انشاءاللہ اگر خدا چاہتا ہے اور آپ کے لیے اولاد بہتر ہے تو کریم خالق آپ کو اولادین رہی نہ آتا کر دے گا آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بات نہیں ہے بلکل پریشان نہ ہوں اور خالق شہد دھونڈیں خالص ہو بات یہ ہے کہ خالص شہد ہو اور خالص دودھ ہو اس میں شامل کر کے پینا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اپنی زندگی کا معمول بنا لیں آپ کو سال کے اندر اندر خوش خبری ملے گی اور آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے اگر آپ کا کوئی رشتے دار دوست اہباب کہ ہاں اولاد نہیں ہے تو یہ نسخہ بتیں امام علی رضا علی سلام کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں لائک کر لیں کمیٹس کر لیں برادر محترم آپ کی محبتوں کی اس محبتوں کی وجہ سے میں ہر روز آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کے نسکے بتا رہا ہوں اور آپ وہ نسکوں پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی اور آپ کو بہتر سے بہتر زندگی گزاریں گے اور میرے حق میں دعا کریں گے